میرے والد صاحب مجھے نہیں چاہتے تھے کہ میں کاروبار کروں ینگ خاتون جن کے برنز تھے دونوں بازوں پہ اور پیٹ کے پر اور وہ برنز اس وجہ سے ہوئے وہ شاید چاہتے تھے کہ اس کے جن نکل جائے پہلے صرف خواہش تھی اب پلاننگ شروع ہو گئی ہے پھر میں طریقہ کار سوچوں کے زندگی کو کیسے ختم کروں تو یہ دینگرس علام تھے یہاں فیزیکل علام تھے ہیں سومیٹک سیمٹمز کے ساتھ بہت زیادہ روگ آتے ہیں جن کا کوئی میڈیکل جواب نہیں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی تو انہوں کچھ نہیں کچھ نہیں تسی جاؤ جو ہم نے سب سے زیادہ سفر کی ہے نا کوورڈ وہ میں آئی سولیشن اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر تو ایک پاکستان کی بہت بڑی بزنس فیملی سے تھا ایک بہت بڑے برینڈ سے تھا حاجی کریم بکش صاحب کے یہ صاحب زادے ہیں ڈاکٹر راہیل کریم انہوں نے اپنا ایم بی بی ایس کیا کنگ ایڈورٹ میڈیکل کالج سے اس کے بعد انہوں نے ہاؤس ٹوپ کی میو ہاسپٹل لہور سے اور اس کے بعد یہ یوکے چلے گئے اور یوکے میں یہ پچھلے بائیس سال سے سائیک کیٹرک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی عالی تعلیم بھی وہی سے حاصل کی اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں اور اوور دی گلوب جو ایک بڑھتا ہوا ڈپریشن ہے انگزائٹی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور منٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کون کون سی ڈیزیزز آتی ہیں اور ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر رہیل کریم صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر آپ پچھلے بائیس سالوں سے یوکے میں ایزا کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ سرف کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ویسے بنیادی طور پر تعلق بہت سارے لوگ شاید جانتے ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے ہیں لیکن آپ کا بیسک جو آپ کی روٹس ہیں وہ ایک بزنس فیملی سے ہیں ایچ کریم بکش جو ہیں وہ آپ ان کے صاحب زادے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فیملی سے آپ نے بزنس کو چھوڑ کے میڈیکل کی فیلڈ کو کیوں آپٹ کیا اور پھر آپ سائیکیٹری کی فیلڈ میں کیسے آئے مختصرا جواب جی اس میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجھے نہیں چاہتے تھے نہ ہی میرے نانا جی چاہتے تھے کہ میں کاروبار کروں تو مجھے سکول سے علا کے حاجی کریم بکش جو مال روڈ پہ تھا نیچے تیہ خانے میں بٹھا دیتے تھے اور پڑھاتے تھے میرے والد صاحب تو ایک فوکس تھا کہ بھئی ایڈوکیشن جو ہے اس پہ تعلیم پہ فوکس تھا تو اس کے بعد یہ بھی فوکس تھا کہ میں صرف پاکستان سے نہ پڑھوں میں انگلینڈ سے بھی پڑھوں اور یہاں میری والدہ کا بڑا رول تھا انہوں نے اپنی والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے شی میٹ شور کہ میں انگلینڈ جاؤں پڑھائی مکمل کروں اور پھر میں ان کی خواہش کے مطابق اور پھر میں انگلینڈ سے بھی پڑھائی مکمل کروں پاکستان میں میں نے پڑھائی مکمل کروں تو اس جرنی میں میں پھر انگلینڈ سے اپنی میمبرشپ کر کے میں نے تمام تین میڈیکل کالجوں میں پڑھایا اللہ میںکبال میڈیکل کالج گانگا رام یا فاتمہ جنمی اور پہ فائنڈی میں کے انگلینڈ میڈیکل کالج میں پہ تیبرٹمنٹ تھا تیل باوٹ 2001 وائن اے لیفت گئی سر یہ تو پیرنٹس کی طرف سے تھا اور ان کا آپ کہلیں ایک شوق بھی تھا اور وہ چاہتے تھے ان کی خواہش تھی لیکن اس کی فیلڈ میں سائیکیٹری کی فیلڈ میں یہ آپ نے کیوں چوز کی یہ کچھ تھوڑا سا انٹرس میرا شروع میں ڈیویلپ ہوا جب میں ہاؤس افسر ہوتا تھا میو ہاسپٹل کچھ ایسے میں نے کیسز دیکھے جس میں خاتون تھی یانگ خاتون جن کے برنز تھے دونوں بازوں پہ اور پیٹ کے پر تو میں اس وقت سیجیکل وارڈ میں کام کرتا تھا از ای جونی ڈاکٹر میں نے یہ دیکھا کہ اس سے میں نے ایکسٹر توجہ دی اس پیشنٹ پہ پتہ لگا کہ وہ ذینی بیمار تھی اور اس کے برنز جو ہیں کسی فیتھ ہیلر نے اس کے برنز میں اس کو گھڑے میں کوئلہ ڈال کے اور اس کے بازوں کو بان دیا اور وہ برنز اس وجہ سے ہوئے وہ شاید چاہتے تھے کہ اس کے جن نکل جائیں یا اس کی جو ڈیمونک پوزیشن ہے وہ نکل جائے سو وہ ایک بڑا میرے لیے آئی اوپنر تھا ذینی بیماری تو ہم نے ٹھیک کر دی اس کی ہاسپٹل میں سکارٹری کے وارڈ سرک لیاز کر کے پتہ اس کے سکار ساری عمر کے لیے رہ گئے اس یونگ بچی کے لیے تو اس طرح کے اور کئی کیسز ہیں جس سے مجھے ڈیویلپ ہوا اور میں نے کئی مریض دیکھے جو کہتے ہیں جی مجھے ایک دم سے نظر آنا بند ہو گیا یا میرا بازو کام نہیں کر رہا تو اس میں ہی ہم نے بات دکھا کہ بازو تونکے ٹھیک ہیں ٹیکنیکلی یا میڈیکلی آنیکسپلینڈ سیمٹم ہیں لیکن اس کے پیچھے نفسیاتی وجوہات ہیں تو اس چیزے مجھے بڑا انٹرسٹ کیا لیکن جب میں انگلینڈ گیا تو مجھے زاہرہ اپرچونٹی ملی کام کرنے کی میں نے کافی ساری سپیشلٹیز میں کام کیا انکلوڈنگ میڈسن سرجری اور انکالوجی میں لیکن اس کے بعد میں نے جو اپنی فیلڈ چونی اور جب ایک دفعہ میں اس جوب میں چل گیا اچھے منٹرز ملے مجھے اچھے گائیڈ ملے تو مجھے بڑی بڑا فخر کے ساتھ کہنا میں کہت سکتا ہوں کہ میں نے ڈیپٹی ڈین اف در رویل کالیج اف سکائٹرس کے ساتھ کام کیا جو کہ جن کے نام پہ آپ کئی یونٹس ہیں انگلینڈ میں تو وہ میرے منٹر بھی تھے اور گائیڈنس بڑی اچھی ملی جی تعلیم کی اپرچنیٹیز ملی اور اللہ میاں کی میربانی تھی کہ میں وہاں پہنچ سکا ان جگہوں پہ اس وقت جہاں میرا پہنچنا ضروری تھی سر، مینٹل ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان میں اور اگر ہم دیکھیں تو کون کون سے مینٹل ڈیس آرڈر ہیں جو اگزیسٹ کر رہے ہیں اور جن کو ٹریٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جی اس طرح تو مینٹل ہیلتھ ہے جو ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی ہے اور بلکہ میں نہیں کہہ رہا ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کہہ رہی ہے کہ بگیس پینڈیمک the next پینڈیمک is of mental health and substance misuse یا drug addiction تو یہ تو پبلک ہیلتھ کی پریوریٹی ہے it's a major public health issue میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ڈائریہ ہے hepatitis ہے وہ چیزوں کو میں minimize نہیں کر رہا لیکن جو سب سے بڑی میرا خیال ہے کہ چیز توجہ دینے والی ہے وہ ذہنی صحت پہ بیماری پہ prevention پہ treatment پہ سر ایک نوجوان جو ہمارا اس وقت انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہے یا ڈپریشن میں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا میں کوئی ڈرگز کو استعمال کر لوں میں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا escape ڈھونڈ رہے ہیں اسے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس کے alternate پہ کون سے ایسے کام کر سکتا ہے جس سے اس کے مسائل حل ہو جائیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی مسئیبت میں ہو کسی قسم کی تو کوئی ایک mentor ہو کوئی دوست ہو کوئی سیانہ ہو اسے ہی بات آپ شیئر کریں شیئر کریں پہلی بات شیئرنگ ہے ٹھیک ہے جی سو میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ ٹربلز شیئرڈ آ ٹربلز ہافٹ ٹھیک ہے بلکہ یعنی کہ کسی سے آپ شیئر کر لیں گے کہ آپ کی تکلیف کم ہو جائیں آدھی ہو جائیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو کوئی ان سے بھی اکلماند لوگ آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے ان پسات کریں اپنی فیملی کی سپورٹ میں اپنے پاس اپنے دل میں نہ رکھیں باتیں صحیح پہلی بڑی امپورٹن بات ہے دوسری بات ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں چلتی جا رہی ہیں خودکشی کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے پہلے صرف خواہش تھی اب پلاننگ شروع ہو گئی ہے اب پھر میں طریقہ کار سوچ رہا ہوں کے زندگی کو کیسے ختم کروں تو یہ ڈینجرس علامت ہے اگر ناؤمیدی حد سے زیادہ بڑھ جائے جس کو ہم ہاپلس لس کہتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کو مدد ڈیفنیٹلی سیکھ کرنی چاہیے پروفیشنل مدد سیکھ کرنی چاہیے ظاہر ہے اچھے مسلمان ہونے کے ناتے عبادت اللہ میاں کو رجوع کرنا اسے معافی مانگنا اپنی صحتیابی اور ملزوم چیزیں ہیں تو مذہب میں بھی کافی سیٹسفیکشن ہے اندرونی اندرونی سیٹسفیکشن ہے لیکن ایک جگہ بیماری اگر ایک ہاتھ تک بڑھ جائے چونکہ بیماری ہے لہٰذا سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈپریشن کی اور اس کی روٹ کوزز میں جاتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک نیچر اور ایک نرچر یعنی ایک وہ ہوتی ہیں جو جینز ہوتی ہیں جینز میں آپ کے ٹریول کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن انگزائیٹی اور دوسرا جو آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے تو اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ اور دومیننٹ رول آپ کے خیال میں کس کا ہے دیکھیں جی یہ ٹائم آنڈرڈ کنٹرویسی ہے نیچر اور نرچر کی لیکن اس میں کئی سٹیڈیز ہوگی ہیں میری کچھ پہلی ٹاکس میں بھی میں نے ذکر کیا اس چیز کا کہ ٹوین ریجسٹرز مینٹین کرتے ہیں ڈینمارک میں تو ان ٹوین ریجسٹرز میں دیر آئیڈنٹیکل ٹوین یعنی کہ ان کی آئیڈنٹیکل جنیٹک لوڈنگ ہے وہ لوگ ایک لیت سے ٹوین اگر ڈینمارک میں پیدا ہوا ہے اور وہیں رہا ہے دوسرہ ٹوین جو ہے وہ بھلے کہیں انڈیا میں یا ساؤت آفرکا میں چلا گیا انہوں نے ان لوگوں کو فالو کیا تو دسپائیٹ بیگ نرچرد ان ویری دفرین انوارمنٹس دیستیل ہیڈنسیدنس او دپریشن ان بوڈ ٹوینز تو جنیٹکس آبیسلی اس ویری ایمپورٹن دوسری بات یہ پتہ ہمیں جو پریکٹس میں میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کو دپریشن ہے تو اس کے فرس ڈگری ریلیٹیوز کو بھی زیادہ دپریشن کے چانسز ہیں تو کئی دفع ہم کلسٹرز ریکھتے ہیں منٹل ہیلث پرابلمز کے یہ صرف دپریشن کے لیے نہیں ہے اکثر زینی بیماریوں کے لیے تو نرچرنگ is also ویری امپورٹن it depends on how you bring somebody up اس کو اچھے محول میں پیدا کریں گے اس کو اچھی opportunity زندگی میں ملیں گے تو ظاہر ہے اس پہ اس کی شخصیت پہ اور اس کی mental stability پہ زیادہ بہتر اثر کرے گا بٹ میرا خیال ہے کہ دونوں کو تقریبا آپ 60-40 کا گر بیلنس دیں جنیٹکس کو اور 40% انوارمنٹ کو تو وہ فیر بات ہو جنیٹکس تھوڑا سے ڈومیننٹ ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا واسطہ ایک عام نارمل شخص ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت سٹریس ہو جاتی ہے آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ گیا جس کو بقاعدہ ڈپریشن ہے اور وہ کوئی میڈیکیشن بھی نہیں لے رہا اور کوئی اپنا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروا رہا آپ اسے گائیڈ بھی کرتے ہیں آپ اسے کہتے بھی ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے آپ کس طرح اس کو ٹیکل کریں اگر آپ کسی بیماری پریشانی میں مبتلا ہے تو دیکھیں یعنی کہ ان کو کچھ تھوڑا بہت علم ہے اس چیز کے بارے میں تو جیسے میں نے پہلے کہ آپ ایمپیتھکلی اور پیار محبت سے شیئر کریں ٹھیک ہے اس کی بات کو سمجھیں اگر وہ کہہ رہے کہ میرا خودکشی کرنے کا پلان ہے تو اس کو ڈسمس نہ کریں اس کی بات کو جو علامتیں آپ بڑا سمپل سا ہے میں آپ کے اور یہاں بات بتاتا جو ویہاڑی سے میں پس زمانے میں بہت زیادہ مریض آتے تھے جب میں پریکٹس کرتا تو اس میں ایک بندے کی میں ڈپریشن ٹریٹ کی تھی اس نے اپنے تمام جو علامتیں تھی جو ایکسپیرینس کرتا تھا اس نے جو لوگوں میں دیکھی اس کو ٹریٹمنٹ میں لے کے آیا تو علامتیں بڑی سمپل ہیں اس کی اگر کوئی شخص صبح جلدی اٹھ رہا ہے نورمل اٹھنے سے پہلے دو گھنٹے اس کی بھوک ختم ہوگئی ہے ویٹ لوس ہوگیا ہے وہ کونسنٹریٹ نہیں کر سکتا اس کی پرسنل ہائیجین خیال نہیں رکھ رہا وہ مایوسی ہو رہی ہے اس کو گلٹ فیلنگز ہو رہی ہیں کہ میں نے کسی کا بہت بڑا گناہ کر دیا جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے ناؤمیدی بہت ایک امپورٹن چیز ہے ہوپلسنس جیسے میں نے پہلے کہ اس لنک ڈو آپ کے سمجھیں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ عام اداسی سے تھوڑا سا زیادہ کام ہو صحیح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں آدمی اداس ہو جاتا ہے بہت ایک صحت مند جو زین ہے وہ باؤنس بیک کر چاہتے ہیں صحیح اس کا حل نکال لگتا لیکن اگر ایک ڈپریس زین جس میں سروٹنین اور اور کیمیکل کی کمی ہو شاید دو سے تین ہفتے یا مہینے سے زیادہ اگر یہ علامتیں لازٹ کرتی ہیں تو یہ دپریشن کی بیماری کی بیسیکل انڈیکیٹرز ہیں لہٰذا یہاں ہلپ سیکھی جائے سر ہمارے ہاں کون کون لوگ ہیں جو اس چیز میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اگر کسی کو ڈپریشن ہو جائے تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خیال میں صحیح طور پر پر ایسے ابھی اپنے اگزیمپل بڑی خطرناک دیتی آپ نے بتایا جناعت نکالنے کے لیے تو اچھے لوگ کون سے جو اس کو پروپرلی اڈریس کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ پروبلم ہے یہ اس کا سلوشن میں نے ایک سٹڈی کی تھی میں ہاں ہسپٹل میں جب میں پہلے ہیڈر دیپارٹمنٹ تھا کی ایڈویر میز تو سٹڈی میں ایک چیز ہے جس کو پاتھ ٹو کہتے ہیں پاتھ ٹو کی سمپلی مینز کہ کب علامتیں ڈیویلپ ہوئیں اور کب مریض ہمارے پاس پہنچا تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو روٹ ہے ہمارے پاس ذینی بیماریوں کا اور شاید کئی اور بیماریوں کا بھی پہلے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے سال سکولر کے پاس لے جائیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اگر ادھر سے بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر آپ کو شاید وہ کسی اور سیانے پیر فقیر کے پاس لے جائیں جو کسی بورڈ کے نیچے بیٹھتا ہے جی سر اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو اگر آپ بہت لکھی ہوں تو آپ کو شاید کوئی ایک جی پی مل جائے ڈاکٹر مل جائے اس کے بعد بھی اگر آپ اس سے بھی زیادہ لکھی ہیں وہاں بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹرک جنرل ہاسپرل میں کوئی سکائیٹرس مل جائے میری جیسے شخص کے پاس پہنچنے کے لئے ٹرشری کیر میں تقریبا دس سے پندرہ سال لگ جاتے علامت کے ڈیویلپ ہونے سے تو آپ یہ دیکھیں پندرہ سال لگے علامت کو ڈیویلپ ہونے میں سو در لانگر سمٹمز آف لاز تی دا ہارڈ ڈیوی ٹریٹ سر دو سے تین ہفتے کے لئے جاتے ہیں جیسے کاسم صاحب کام کرتے ہیں موٹیویشنل کام اور اتنے اچھے نیک کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں سیلف ہیلپ بوکس گائیڈز وغیرہ تو کوشش تو اپنے آپ کو نکھارنے کی ہمیشہ کرنی چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو صرف میڈیکل ہیلپ سے ٹھیک ہو سکتی میں یہ نہیں کہ رہا کہ آپ عبادت نہ کریں آپ اللہ سے دعا نہ کریں آپ اچھے قابل لوگوں سے ملے نا لیکن یہ چونکہ بائی کیمیسٹری برین کی ڈرینج ہوئی ہوئی تو میری پریکٹیشنرز کے پاس جاتے ہیں بیکار ڈپریشن is too big a problem to be treated by psychiatrists alone psychiatrists تو زیادہ ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس opportunity ہے to see a super specialist like me تو پھر تو وقت بلکل زائع نہ کریں سر ایک میں یہاں پہ بڑی اہم چیز آپ سے ہر عمر کے شخص چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو کثارسز اپنی فیلنگز کو وینٹیلیٹ کرنا ایسے شخص کے ساتھ جواب کی بات کو سمجھ یہ تو it is an essential part of life isn't it ہمہار چیز مسئلے بھی شیئر کرتے ہیں خوشیاں بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ تو بات آپ کی کسی حد تک stages جب یہ ہیں میرے لیے جیسے میں نے پہلے کہ جو امپورٹن چیزیں خاص طور پر اگر میں ڈپریشن کے زاویے سے دیکھوں تو جب پرویسیو ناومیدی پیدا ہو جائی یعنی کہ کافی عرصے سے آپ ناومید ہیں آپ ہوپلس ہو رہے ہیں آپ کا وزن کام ہوتا جا رہا ہے آپ کی نیند خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہ آپ کونسنٹریٹ نہیں کر سکتے آپ کو چیزیں یاد دی رہتی ہیں آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا آپ نے آلمس گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اپنا خیال رکھنا بند کر دیا آپ روتے رہتے ہیں آپ میں انرجی نہیں ہیں پاکستان میں ایک اور میں نے ویڈیو پر چیزیں ڈریس کی ہیں کہ یہاں ڈپریشن کی لامتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ عام لوگ کہیں کہ جی میں اداس ہوں خاص طور پر خواتین میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں سردد ہو رہی مجھے میرے باڈی میں ایک سن پینز ہو رہی ہیں تو لہٰذا اس راستے سے وہ میڈیکل آئیز کر کے ایک جنرل فیزیشن کے پاس پہنچ جائیں گے اس کی فیزیکل علامتیں بھی ہیں انگلنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کریم میں مزریبل ہوں میرا مجھ جی تو کچھ نہیں کچھ نہیں تسی جاؤ تسی نارمل ہو حالان کہ بات نہیں ہے اس چیزیں ہو رہی ہیں اس کا بیس اس سپریٹ میٹر تو میرا خیال ہے کہ جلد جلد اگر آپ بیماری کی تشخییص کریں گے تو جلد جلد علاج ہو گا ڈائیگنوز اس لئی کنگریزی کا بھی لفظ ہے لیکن ہم اس کو میجر ڈپریسی ڈسورڈر کر سر آپ کے خیال میں جس طرح یہ چیزیں بڑی ہیں اور کوویڈ کے بعد ڈبل چیلنج ہمارے پہ آیا ہے منٹل ہیلتھ کا لوگوں نے گھر بیٹھ پیٹھ کے ٹائم گزار ہے تو آپ کے خیال میں کون سے دو تین ایس سٹیپس لینے چاہیے جس سے جن میں ڈپریسین ہے ان کو بھی help آؤٹ کیا سکتے اور جن میں کچھ سمٹمز پائی جا رہی ہیں اور وہ لیڈنگ ٹوورڈ سمٹمز ان کو بھی ہلپ کیا سکتے دو تین سٹیپس کیا لیا جا سکتے دیکھیں جی میں اس پہ ایک ٹاک دے چکا ہوں اگر ویورز وہ دیکھیں لیکن جو ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا نا کووڑڈ وہ میں آئیسولیشن ہے اور آئیسولیشن میں جو سب سے زیادہ سفر کیا وہ بوڑے لوگوں نے کیا جن کے ماں باپ ان کو جن کے بہن بھائی ان کو ملنا سکے یا آنا سکے اور جن ان لوگوں کو زیادہ ہوئے جیسے انگلین میں بھی اور ایلسو ان دو ورل جن کے لوائکین انٹینسیف کیر میں پڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ ان سے ملنا سکے اور سماو اللہ کو پیارے ہو گئے نہ ان کے وہ بیریل میں جا سکے نہ ان کو ان گروپز وہ مون کر سکے بیٹھ کے اکٹھے تو کووڈ نے تو آپ کو پتا ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے نشاہ بہت کیا وہ نشاہ اس لیے شاید اس انٹینشن سے نہیں کیا وہ اپنے آپ کو ایک سیلف ٹریٹ کرے تھے رابتہ انسانی رابتہ بہت امپورٹن چیز اور ڈائریک رابتہ صرف ٹیلی فون یا فیس طور پہ اگر یہ بات کہوں تو یہ نامناسب نہیں ہوگی کہ میں کا فہم اس اچھی بات میں اس اچھا میں ان کو ایک 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 دے سکتا اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے اویرنس کے لیے یوت کو گائیڈنس کرنے کے لیے بے انتہا کام کی اور یہ ڈھکا چھپا کام تو ہے کوئی ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ مینٹل ہیلتھ ڈیسورڈرز اور اس کی اویرنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ اللہ حافظ